دوستوں آج کی ویڈیو جس کرکٹر کی ہے ویسے تو ان میں بے شمار خصوصیات تھی لیکن اگر سمرائز کیا جائے تو انہیں دوسرا کا خالق کہا جاتا ہے اور دوسری بڑی خصوصیت ان کا اسپینر ہوتے ہوئے ونڈے میں آخری عوض کرنا تھا جی ہاں ہماری آج کی ویڈیو سکلین مشتاق پر ہے سکلین مشتاق 29 دسمبر 1976 کو لاہور میں پیدا ہوئے ان کے ابو کلرک تھے ان کے دو بڑے بھائی بھی ہیں جن میں سبتین لاہور کی طرف سے فرس کلاس کرکٹ کھیلے سکلین جب صرف تیرہ سال کے تھے تو انہوں نے ضریف میموریل کلپ کی طرف سے کرکٹ کھیلنا اسٹارڈ کی سکلین گورنمنٹ کالکس ایم اے او لاہور کی طرف سے تین سال کھیلے اور ہر سال چیمپئن رہے سکلین نے فرس کلاس کرکٹ 1994-95 میں سترہ سال کی عمر میں شروع کی اور پہلے ہی سیزن میں 52 وکٹیں حاصل کی سکلین کے ٹیسٹ ڈیبیو 8 ستمبر 1995 کو ارباب نیاز اسٹیڈیم پشاور میں سری لنکا کے خلاف ہوا انہوں نے پہلے میچ میں چار وکٹیں لی اور دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں نو کھلیڑیوں کو آؤٹ کیا سکلین کے ونڈے میں ڈیبیو بھی سری لنکا ہی کے خلاف 29 ستمبر 1995 کو گجرہ مالا میں ہوا 1999 میں سکلین کا ٹیسٹ کیریئر اس وقت بلندیوں پر پہنچا جب پاکستان کے دورے انڈیا میں دو ٹیسٹ میچوں کی چاروں ایننگ میں انہوں نے پانچ پانچ کھلانیوں اور مجموعی طور پر بیس کھلانیوں کو آؤٹ کیا اور تقریباً ہر دفعہ ہی سچنٹنڈولکر کو آؤٹ کیا پہلے ٹیسٹ میں جب بہارت کو جیت کیلئے صرف سترہ رنز درگار تھے تو سکلین نے ٹنڈولکر کو آؤٹ کر کے پاکستان کی یقینی شکست کو جیت میں تبدیل کیا ونڈے میں سکلین 100, 150, 200 اور 250 تیز ترین وقتیں حاصل کرنے والے بولر بھی ہیں سکلین نے ونڈے انٹرنیشنل میں دو ہیٹرک کارنامہ بھی انجام دیا 1997 میں سکلین نے 79 ونڈے وقتیں لی جو ایک ریکارڈ ہے دوسرے نمبر پر بھی سکلین ہی ہے جب انہوں نے 1996 میں 68 وقتیں حاصل کی سکلین نے اپنا آخری ٹیسٹ مارچ 2004 میں انڈیا کے خلاف اور آخری ونڈے اکتوبر 2003 میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلا سکلین نے اپنا ٹیسٹ کریئر میں 49 ٹیسٹ میچوں میں 208 وقتیں 29.83 کی ایوری سے حاصل کی سکلین نے 179 ونڈے انٹرنیشنل میں 288 وقتیں 21.78 کی ایوری سے حاصل کی سکلین نے جب ونڈے انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ لی تو اس وقت ان کی عمر صرف 27 سال اور ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے وقت ان کی عمر صرف 28 سال تھی جو کہ ایک مہممہ ہے کہ اتنا کامجاب کیریئر اتنی جلدی کیسے ختم ہو سکتا ہے کیونکہ جتنا ٹیلنٹ ان میں تھا وہ ایزلی سو ٹیسٹ اور تین سو ونڈے کھیل سکتے تھے لیکن شاید ہی ہماری ریت رہی ہے کہ بڑے نام ہمیشہ خاموشی سے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں چلے وہ وسیم اکرم ہو وکار جونس سعید انور ہو یا شویب اختر یا سکلین مشتاق ہماری نیک تمنائے ہمیشہ سکلین مشتاق کے ساتھ رہیں گی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ